مفت صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں اور پھر میں کمر بھائی کی طرف بڑھوں کا کچھ نہ دیکھ نہیں جنت اور جنت میں لے جانے والے آمال دوسرا ہمارا موضوع ہے توبہ اور ندامت یہ سب جڑے ہوئے ہیں جڑے ہوئے ہیں یہ جب سے چیزیں آبت میں تو پہلے ہم جنت کا نقشہ کھینچیں کیا خیال ہے اور پھر دیکھتے ہیں کہ اس طرف لے جانے والے آمال کیا ہوں گے تو پہلے نقشے کی طرف چلتے ہیں کہ کیسی جنت کی بشارت دی گئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول کریم آج کے اس موضوع دو موضوع جو ہیں ان دونوں پر بڑا کھل کر بات کرنے کی ضرورت بھی ہے وقت کی ضرورت بھی ہے شاہ صاحب آپ نے درست فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ جنت ایسی چیز ہے ایسی اللہ کی نعمت ہے قرآن و عادیث کی روشنی میں جس نعمت کا جواب ہی پوری خدائی میں نہیں ہے خلا کے کائنات نے اس کو اتنا حسین اتنا دلکش بنایا اور اس کو پھر اللہ فاق جللہ مبعدہو نے مختلف آمال ایمان کے ساتھ ان کے اس راستے اس کا راستہ بنایا یہ بات تیشدہ ہے کہ کسی بھی عمل کے قبولیت کے لیے سب سے پہلے ایمان شرط ہے ایمان کے بغیر ہر عمل رائے گاں ہے بیکار ہے اسی لیے سورة الباقرہ شریف کو میں کر رہا ہوں خلا کے کائنات جللہ مبعدہو نے ارشاد فرمایا اللہ کے کائنات نے فرمایا کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان خوش نصیب لوگوں کو جنت کی بشارت دے دیجئے جو ایمان لائے وعامل السالحات اور انہوں نے نیک عمل کیے یہ شیع کی بشارت دینی ہے وہ جنت کی بشارت اور آگے پھر جنت کا تذکرہ آ رہا ہے جہاں سے اس آیہ کریمہ کی روشنی میں ایک دو باتیں میں ضرور اشارتاً ارز کرنا چاہوں گا پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ فاق جللہ مبعدہو مالک جنت ہے اس نے جنت کو بنا کر بانٹنے کی ڈیوٹی اپنے حبیب کی لگائی ہے وہ ڈاکٹر اکبار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی یاد آ رہی ہے انہوں نے کسی مجلس میں مولانا احمد رزا خان رحمت اللہ علیہ کے کلام پر دو اشار جو کہے تھے کمال کے تھے کہ تاجب کی جا ہے کہ فردوسِ آلہ بنائے خدا اور بسائے محمد سبحان اللہ سبحان اللہ اور تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش لگائے خدا اور بجائے محمد اب اس آیہ کریمہ میں اللہ پاک نے ایک آرڈر دیا ہے اپنے حبیب کو تو یاد جنت کے مالک نے خود آرڈر دیا ہے کہ پیارے حبیب بشر آپ بشارت سنا دیں مگر اس کے لیے دو شرطیں دو کنڈیشنیں رکھیں فرمایا کہ یہ چیک کر لے نا ایک تو وہ ایمان والا ہو ایک وہ سالِ آمال کرنے والا ہو لیکن سالِ آمال سے پہلے آمانوں کا ذکر کر کے یہ بتا دیا کہ ایمان مقدم ہے اور ایمان کی بنیاد اگر مجسر ہے تو پھر اس کے بعد آمالِ سالحہ وہ نفع دیتے ہیں اور ایمان کے بغیر ممکن نہیں ایمان کے بغیر وہ کسی صورت ممکن نہیں دوسری چیز یہ پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے جب آرڈر دیا کہ آپ جنت تقسیم کریں جنت بانٹیں جنت کی بشارت دیں تو اللہ کے آرڈر کی تو اللہ کا نبی کبھی مخالفت نہیں کرتا بلکہ تعمیل ہی کرتا ہے تو پھر آپ نے اس آرڈر کی کیسی تعمیل کی سبحان اللہ وہ اگر شروع ہو جائیں تو وہاں سے چلے آئیں کہ آپ نے ایک مجلس میں بیٹھے بیٹھے دس خوش نصیب اپنے غلاموں کو کہہ دیا ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ دس خوش نصیب اشخاص کو ایک ہی مجلس میں جنت کی بشارت دے دی یہ رب کے آرڈر کی تعمیل ہے واہ واہ ایک ایسا بھی موقع آیا کہ ایک جنگ میں ایک ایسے شخص سے آمنہ سامنا ہوا بددو تھا دیہاتی تھا اور آمنہ سامنا ہوتا ہے وہ کفر کی طرف سے لڑ رہا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جب سامنے آیا آنکھوں سے آنکھیں دوچار ہوئیں اور اللہ کے محبوب کا جلوہ جب تکا اس کے دل کی دنیا اور کیفیت ہی بدل گئی اور وہ کہنے لگا اے محمد اگر میں آپ کا کلمہ پاڑ لوں اور آپ پر ایمان لے آؤں تو آپ اس کے بدلے میں مجھے دیں گے کیا کاش آج ہم جگڑتے پھرتے ہیں کہ آقا دوچہان صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ چیز مانگنی چاہیے جب وہ دے سکتے ہیں جب نہیں دے سکتے وہ بددو ابھی اس نے کلمہ نہیں پڑا مگر بات اس لیے کر رہا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ اگر ادھر سے ہاں ہو گئی تو پھر ادھر سے بھی ہاں ہو جائے گی کہتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ مجھے دیں گے کیا تو حضور نے مسکرا کے فرمایا کہ کل میرا غلام بننا تیرا کام ہے اور جنت دینا مجھ محمد کا کام ہے میں تمہیں جنت دوں گا اس نے کلمہ شہدت پڑا مسلمان ہوا اور اسی حالت میں وہ گھوڑے سے ہسلا زمین پہ گرا شہید ہو گیا اب ایمان سے بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو جنت کی بشارت دی اس میں عمل تو ابھی داخل ہی نہیں ہوا اللہ اللہ لیکن چونکہ ایمان آ چکا ہے شاہ جی میں اسی پیوٹ پہ بات کر رہا ہوں اس وقت ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنی ایمان کو مضبوط کریں اپنے عقیدے کو مضبوط کریں یہاں پہ ہم مار نہ کھا جائیں عامال شیطان ہمارے سامنے مزین کر کے کہیں ہمیں عقیدے کے معاملے میں دھوکہ نہ دے دے ہم بنیادی عقائد پر اللہ اور اس کے رسول پر ایمان پر مضبوط ہو جائیں اور سارے ایمانیات کی پھر بنیاد کیا ہے یہ بات بھی ہمیں ذہن نشین کر لینی چاہیے وہ بات طویل ہو رہی ہے مگر چونکہ میں چاہتا ہوں کہ یہ بات کر دی جائے کہ ایمانیات میں سب سے جو اہم مقام ہے وہ زبان رسالت ہے اللہ بشک نہ فرشتوں کو کسی نے دیکھا نہ جنت کو دیکھا نہ دوزک کو دیکھا بشک حتیٰ کہ اللہ پاک کے وجود پر دلالت تو کرتی ہیں کائنات عالم کی اشیاء مگر کسی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے رسول کی اس سے دیکھا اللہ پاک نے اپنے حبیب کو اپنے حسن کامل کا اور اپنی ذات اور صفات کا کر یہ کہ اٹھو کہ ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا اللہ حافظ یہاں تو آپ کو بتا ہے جنت کا نقشہ دکھا دکھا کر اس خطے میں کیا نہیں ہوا اللہ پاک نے جنت کو ایسا حسین بنایا ہے کہ اس کے نیچے شہد اور دودھ کی نہریں جو کہ دنیا میں کب کہیں آپ کو نہیں ملیں گی خلاقی کائنات نے وہ نہریں بھی وہاں پہ اپنے ان مقبولانے بارگاہ کو جنہیں اللہ پاک نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناتے جنت عطا فرمانی ہیں ان کے لیے ان نہروں کو جاری کیا اس میں بھور و غلمان کو پیدا کیا اس میں خلاقی کائنات نے جو محل بنائے وہ اتنے خوبصورت اور اتنے حسین کہ اس کی ایک ایک چیز کو اگر دیکھتے رہ جائیں تکنے والی آنکھیں وہ اس حسرت میں مبتلا ہو جائیں کہ اس کو بس اسی کو تکتے رہیں مگر جب اگلی درو دیوار پر نظر پڑے گی تو وہ پھر اس سے بھی کہیں زیادہ حسین ہوگی وہاں یاکوت اور یہ سونا اور چاندی اور جواہرات ان کا استعمال دیواروں پر ہوگا اور اللہ پاک جل اللہ مہدہ ہو نے پھر جو حسن ساری جنت کو عطا فرمائے اس کو لفظوں میں تو بیان نہیں کیا جا سکتا بس اس کی ایک جھلک یوں دکھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اللہ پاک جل اللہ مہدہ ہو نے جس چیز کو بھی اپنی چاہت سے بنایا بڑا ہی پیارا بنایا تو ان چاہت والے اللہ جمیل ویحب الجمال تو جب اس نے جنت کو بنایا ہوگا ان کی جزا کے لیے تو وہ کس انداز سے بنایا ہوگا کتنا سونا بنایا ہوگا اچھا یہ فرمائیے اس کو مفتی صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو ہمیں وہاں آفر کی جاتی ہے بنین و انسان کو اور ایمان والوں کو ان میں سے بیشتر کی یا یہاں بیشتر کی تو نہیں ان میں سے قصت کئی چیزوں کی یا یہاں ممانعت ہے یا اس کے اوپر حدود جو ہیں وہ لگا دی گئی ہیں اس کو اس کو کیسے دیکھتے ہیں اس بات کو آپ بلکل ایسے اللہ پاک جل اللہ مجد ہو نے وہ چیزیں وہاں پہ اس لیے رکھی ہیں تاکہ جہاں پہ کچھ چیزوں سے روکنا مقصود تھا اور وہ روکنا بھی اس لیے تھا کہ جہاں کی چیز ناکس ہے وہاں کی چیز کامل ہے ان کے لیے اس کو حرام قرار دے دیا دنیا کے اندر اس کے نظارے وہ سامنے رکھے گئے مگر اس پر بندشیں لگا دی گئیں اور وہی بندشیں ان نعمتوں کو انجوائے کرنے کا ذریعہ بن جائیں گی اور سیڑھی بن جائیں گی جو جہاں صبر کرے گا اور صرف اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے ان چیزوں سے رکے گا اللہ پاک اس سے کہیں کئی گناہ بہتر چیزیں اور کئی گناہ حسین چیزیں اور کئی گناہ خوبصورت چیزیں اور نفع بہتر چیزیں ان کے لیے جنت میں اللہ پاک نے رکھی ہوئے ہیں کون سے اللہ پاک صاحب یہ فرمائیے کون سے عمال ہیں جو جنت میں لے کر جائیں گے اگر ان کی ایک ترتیب بتا دیں آپ لیکن فردن فردن تو شاید مشکل ہو جائے مجھے لیکن کس درجے کے عمال یہ اس کمپارٹمنٹ کے اس نویت کے عمال یوں لے کے جائیں گے جنت میں اور پھر ان کے مدارج کیا ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو وہی بات کہ رہ کوئی نہیں سکتا شرط یہ ہے کہ غلامی بھی پختہ حضور کی اور عمل کی طرف بھی آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ پاک دو یا تین بچیوں کے ساتھ آزمائے وہ بیٹیاں ہیں وہ بہنیں ہیں اور وہ ان کے ساتھ اس نے سلوک کرے اور ان کی اچھی تربیت کرے فرمایا قیامت والے دن جنت میں میں اور وہ شخص اس طرح ہوں گے جس طرح یہ انگلیاں ملی ہوئیں سبحان اللہ پریم آقا نے فرمایا کہ جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرے مجھے اگر آپ اجازت دیں تو پھر کسی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر دو صاحبزادیاں ہوں تو آپ نے کہا دو بھی پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر ایک صاحبزادی کی ٹھیک طرح سے پرورش کی اور پھر رخصتی کر دی تو آپ نے کہا وہ بھی قیامت کے دن ایسے ہی میرے نزدیک ہوگا جیسے بلکہ اس سے آگے ایک اور حدیث پاک ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمایا تو آپ نے فرمایا کہ جس کے دو بچے کچھی عمر میں چھوٹی عمر میں وہ فوت ہو جائیں نابال فرمایا قیامت کے دن وہ اللہ پاک سے محبت کا نزا کر کے چھگڑا کر کے اپنے ماں باپ کو بخشوا کے جنت میں لے جائیں گے جہاں پہ یہ بات ذہن نشین رکھنی سائیے کہ ہم تو یہ سوچتے پرتے ہیں کہ پتہ نہیں نبی پاک بھی شفاعت کر کے چھوڑا سکیں گے یا نہیں اس عمر میں وہ کچھے بچے جو ہیں وہ بھی چھوڑوا رہے ہیں تو حضور نے فرمایا وہ نزا کر کے اللہ پاک سے چھگڑا کر کے جنت میں لے جائیں گے ایک حاضر خدمت غلام ان کا غالباً ایک ہی بچہ نابال افوت ہو چکا تھا ان کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور عرض کی کریم آکا جس کا ایک ہو رحمت والے آکا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آگئے فرمائیں لگے اس کو ایک بخشوا کے لے جائے گا اب ایک ایسا شخص بھی بیٹھا تھا جس کی کوئی ایسا فوت نہیں ہوا تھا اس کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور رو پڑا عرض کرنے گا یا رسول اللہ جس کے دو ہوں گے وہ دو بخشوا لیں گے جس کا ایک ہوگا اس کو ایک بخشوا لے گا یا رسول اللہ جس کا ہو ہی کوئی نہ حضور نے فرمایا کہ وہ بھی پریشان نہ ہو اس کو میں محمد بخشوا ہوں گا سبحان اللہ اللہ کریم اللہ مجدہو نے اپنے محبوب کو ایسے اختیار دی ہیں آپ نے چھوٹے یہاں تک آپ نے فرمایا کہ میری امت کے لیے تو بیماری بھی رحمت ہے آقا کیسے فرمایا کہ اس کو بخار ہوتا ہے اس کے بدلے میں گناہ جھڑ جاتے ہیں اور اگر نیک ہے تو اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امانتدار جو شخص امانت میں خیانت نہیں کرتا اور اس پہ پکا رہتے ہیں اور امانت جس کے جو اس کا اہل ہے اس کے سپورد کرتے ہیں اس کے لیے جنت کی بشارت ہے حضرت یہ فرمایے جب امانت کا ہے تو صرف مالی معاملات میں یا ایک پیغام بھی امانت ہے علم بھی امانت ہے بے شمار اس کے انگل ہے تو ہر حوالے سے بات فرمای گئی ہے یا صرف یہ آپ نے بالکل دروس سے سوال اٹھایا یہ ہر معاملے میں امانت ہے اس امانت کو دیکھیں تو ووٹ بھی ایک امانت ہے جی 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 اس حوالے کو دیکھیں تو جو آپ کے پاس اللہ نے علم دیا ہے وہ بھی ایک امانت ہے جو آپ کو صلاحیت دی ہے وہ بھی ایک امانت ہے اس مفہوم کو وسیع تر تناظر میں لے کر اپنی پوری بلاغت کے ساتھ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا اور کون لوگ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تنہائی میں بیٹھا ہو اور یہ حدیث پاک جب پڑھتے ہیں تو وہ ایک وجدان تاری ہو جاتے ہیں فرمایا تنہائی میں بیٹھا ہے اکیلہ بیٹھا ہے اب یہاں ریاہ کا تصور نہیں وہ بیٹھا ہوا ہے یا اس کا رب اس کو دیکھ رہا ہے یا وہ اس کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا ہے احساس ندامت اس کو ہوتا ہے اپنے گناہوں پر اور اپنا احتساب کر رہا ہے کہ ایک طرف مالک و خالق کی نعمتیں جو میں انجوہ کر رہا ہوں اور دوسری طرف اس کو اپنی نافرمانیاں یاد آ جاتی ہیں تو فرمایا وہ تنہائی میں بیٹھا بیٹھا جب ان تانے بانے یہ بنتا رہتا ہے اور اس کے ذہن اور دل و دماغ کے اندر یہ بات چھا جاتی ہے تو دل سے پانی کے چند قطرے آنسوں کا روپ دھارنے کے لیے آنکھوں میں آتے ہیں تو حضور نے فرمایا کہ وہ آنکھوں کے کناروں پہ وہ جب عشق آتے ہیں وہ آنسوں آتے ہیں وہ قطرے آتے ہیں فرمایا وہ زمین پر گرنے کے لیے آتے ہیں شرم اور ندامت سے اور اللہ کی بارگاہ میں استغفار کے لیے تو حضور فرماتے ہیں وہ آنسوں زمین پر بعد میں گرتے ہیں وہ مالک و خالق پہلے معاف فرما دے رہا ہے وہ مالک اور خالق پہلے معاف فرما دے رہا ہے